اسلام علیکم اور میں تیرامیکس ٹی وی سے علی اور کافی لوگ آپ کو بتا ہے کہ جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے کافی لوگ اپنے اپنے گھروں پہ ہیں تو اب ہم آفیس بھی نہیں ہیں اور بزنس بھی سارے بند ہیں تو ہم نے سوچا ہم کوئی ایسا کام کریں کہ یہ ٹائم بھی یوٹلائز ہو جائے اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کوئی مل جائے اور سوسائٹی کو بھی اور انوائرمنٹ کو بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ ہو جائے تو میں نے سوچا اسے کون سا کام ہو سکتا ہے تو پھر میں نے اس کے بارے میں گارڈننگ کا سوچا اور گارڈننگ ایم ایک ایکسیڈنٹل گارڈنر مطلب مجھے میرا بلکل پلان نہیں تھا گارڈننگ میں آنے کا لیکن یہ میرا کافی پہلے کا شوق ضرور تھا لیکن یہ نہیں پوتا تھا کہ میں ان حالات میں اس کو انیشیٹ کروں گا سٹارٹ کروں گا تو میں نے تھوڑا سا اپنا ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے اور اس گارڈن میں میرا ٹیرس ہے اور ٹیرس میں ہی میں نے زیادہ تر پھول اور کچھ سبزیاں جو استعمال کرنے والی ہوتی ہیں جو زیادہ روٹین والی یوز ہوتی ہیں میں نے شروع کیا ہے یہ میرا شوق زیادہ پرانا نہیں ہے اپریل فرسٹ سے تقریبا میں نے اس کو شروع کیا مارچ کے اینڈ میں کہہ سکتے ہیں میرے پاس تقریبا اس وقت تقریباً کاما بیش اکتالیس مطلب 41 ٹائپس کے پانٹس ہیں اس میں فلاورز بھی ہیں اور ہرٹس بھی ہیں اور ویجٹیبلز بھی ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا آج انٹوڈکشن کر رہا ہوں گا کہ میری چھوٹی سی کلیکشن میں کیا کیا ہے یہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یا جو بھی چینل ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں جو لوگ پہلے گارڈنی کر رہے ہیں میں ان کو کچھ ٹپس دے سکوں گا یا میں ان کو بیٹ کرنے کے لئے ان کے مقابلے میں ایسا بالکل نہیں ہے میں صرف ایسا کر رہا ہوں کہ میں ان کو اپنا شوق ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے آپ اس کو ٹائم کو یوٹلائز کریں اور اس میں آپ کافی یوزفل سی چیزیں لگا سکتے ہیں اور اپنا ٹائم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ اس میں تو میں آپ کو چھوٹا سا انٹرڈیکشن دے دیتا ہوں یہ میرے پاس شملا میچ کے پودے لگے ہوئے ہیں ان کی ہائٹ تقریبا آئی تھنک آئی ٹھیکس یو سیونینچیز ہے فم ڈا فم ڈا سوائل فم ڈا بیس آف دہ صوائل اور یہ میرا کٹنگز لے ہا تھا چھوٹی چھوٹی کٹنگز تھی پنیری تھیں سیڈلنگ سے اس کو کہتے ہیں یہ بلکل تقریباً ایک انچ کی پنیریاں تھی اور یہ میں نے اس کو لگایا تھا فرسٹ آف اپریل کو کافی ساری پنیریاں میں اس کے لئے کے آیا تھا وہ آپ کو میں اور بھی دکھاؤں گا تو یہ والی جو پنیری تھی یہ وان انچ کی تھی اس کو میں نے بیسک سوائل دی ہے اس میں تھوڑا سا میں نے جو کاؤڈ آن کمپوسٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی یوز کی ہوئی ہے باقی سے میں نے کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالا میں ویجٹیبل اور جو اربز ہیں ان میں کسی بھی قسم کے آرٹیفیشل سنثیارٹیک یا کیمیکل فرٹیلائزرز دینے کے حق میں نہیں ہوں میں بلکل اس میں کچھ میں نے دینا ہوتا تو میں لیو کمپوسٹ دیتا ہوں اور ساتھ میں کاؤڈ آن کمپوسٹ دیتا ہوں کبھی کبھی نیم کی کھلی نیم کیک جس کو کہتے ہیں یا مسٹرڈ کیک جس کو کہتے ہیں سرسوں کی کھلی تو وہ آپ کو کافی مل جاتی ہے نیم کھلی ذرا پاکستان میں مشکل سے ملتی ہے جو راشن کی جانوان اور راشن کی دکانیں ہوتی ہیں وہ بہت آرام سے مل جائے گی تقریبا میں نے جو لیتی وہ ساٹھ روپے کلو لیتی یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پودے اس میں لگے ہوئے ہیں اس میں یہ تقریبا چار یا تین انچز کا پود ہے چھوٹے چھوٹے سے پودز میں لیے تھے اور کافی اچھے لگتے ہیں اگر صاف ہوں تو اس وقت صاف نہیں ہے یہاں کچھ بارش ہوئی ہے اور کافی اس کے ساتھ بلکل ہمارے ساتھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو کافی زیادہ اس میں دست وغیرہ کے پارٹیکلز آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن میں آپ کو ابھی صرف یہ انٹروڈیوز کروا رہا ہوں انفیکٹ میرا ہاتھ کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میں ابھی اس پر کوئی بینڈج ہے میرے ہاتھ پر اور میں اس کی صفائی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جراسیم کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کا زخم کھولا ہو تو جیسے ہی میرے ہاتھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ میں اس کو فوراں انکور دھو کے اور دوبارہ آپ کو صاف سترے کر کے یہ پارٹس دکھاؤں گا فیلال انٹروڈکشن چل رہی ہے میں نے کہا کہ ریسٹ کے پیریڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ شیئر کرتا جانا آپ کے ساتھ اچھا یہ ہمارے ایک دو تین چار یہ ہمارے شملا مرچ لگی ہوئی ہے اور ان کی ایج تقریبا اگر سیڈلنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی ایج تقریبا پچیس دن ہے تو یہ والی جو آپ بڑی والی دیکھ رہے ہیں یہ کافی زیادہ بہتر ہے جبکہ یہ دونوں کافی ابھی چھوٹی ہیں یہ تھوڑی سینئر ہے ان سے باقیوں سے تقریبا ایک ہفتہ سینئر ہے تو آپ اس کی ایج تقریبا ایک مہینہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس بیزل ہے جس کو آپ نیاز بو کہتے ہیں اور یہ بیزل کے میں اسی طرح یہ لے کے آیا تھا اور یہ میری نئی پرچیس ہے پتانی پرچیس نہیں ہے تو یہ تین پوٹس میں نے اس کے لیے تھے لیے پانچ تھے لیکن کچھ میں نے گفت کر دیا گئے اور یہ والے مجھے بہت پاسن ہیں ان کی خوشبو مجھے بہت اچھے لگتی ہے ابھی میں ان کو بہت لاکے رکھا ہے اور کافی زیادہ لوٹ کی وجہ سے میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں ڈیٹیل سے لیکن میں ان کو جیسے ہی ایک ایک کر کے ویڈیو بناوں گا تمام ڈیٹیل سے تمام پلانٹس پر تو میں آپ کے ساتھ بہت طورلی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا ہر پلانٹ کے بارے میں یہ میرے پاس کریٹس ہیں جو کہ میں یہ منڈی سے لے گیا تھا کیونکہ یہ اگر سبزی آپ نے لگانی ہے تو آپ کو اس کی زیادہ اسٹھیٹکس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کیسے لگیں اگر آپ اپنی گھر پہ ویڈیبلز اگنا چاہتے ہیں آپ زگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساف سوتھری ہوں کیمیکل فرٹلائزر سے پاک اور ان پر کوئی پیسٹی سائیڈز وغیرہ سپریئے نہ کیا جائے تو آپ کو اسی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بہت خوبصورت سے کنٹینر میں بہت خوبصورت سے پوٹس میں لگی ہوئی ہوں آپ کے لیے جو ہے جو آپ کو ریسورسز اویلیبل ہیں آپ ان میں کام کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ریسورسز کے چکر میں کافی زیادہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے وہ چیز اتر جاتی ہے وہ فیلنگ اتر جاتی ہے پھر وہ فیلنگ دوبارہ نہیں آگا جاتی ہے تو جب آپ کے بس فیلنگ آتی ہے آپ اس کو یوٹلائز کریں آپ یہ مت سوچیں کہ کیسا لگے گا دیکھنے میں کیا ہوگا جب آپ کا جو دل کرتے آپ کو کر لینا چاہیے تو یہ میرا جب دل کیا مجھے کیونکہ ساری گرڈننگ شاپس بند تھی اور بہت کم کھلی ملتی تھی تو میں سبزی بندی اوپن ہوتی تھی وہاں جانا ہوتا تھا تو میں وہاں سے کافی سارے اس طرح کے یہ پلاسٹک کے ریکس لیایا ہے اس میں ٹومیٹوز آتے ہیں اور یہ بعد میں جب ٹومیٹوز آپ کو یہاں سے ٹوٹا نظر آ رہا ہوگا اٹھانے کی کوشش میں وزن زیادہ تھا اور یہ میں نے اس کو جب اٹھایا تو یہ علیدہ ہو گیا بہرحال یہ ابھی بھی ایک پوٹ کے طور پر کنٹینر کے طور پر بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں میرے پاس یہ منٹ لگا ہوا ہے پودینہ یہ میں نے چھوٹا سا بلکل پرچیس کیا تھا اور یہ اب کافی زیادہ بہتر ہو گیا ہے اس کی تقریباً اس وقت چھے سے ساتھ سٹمز میرے اندازے کے مطابق سے موجود ہوں گی منٹ بہت زیادہ انویزیو ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی اس پورے پوٹ کو اکپائے کر لے گا تو جب تک یہ جگہ خالی تھی بچوں نے علیدہ سیڈنگ ٹرے میں لوگیا لگا لیا تھا کیونکہ بچے بہت شوقین ہوتے ہیں جو سیڈ جرمینیشن ہوتی ہے وہ پروسس انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں وہ مختلف چیزیں لگا لگا کر ایکسپیرمنٹیشن کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے بچوں نے کیا کیا لگایا ہوئے اور وہ اس کا کیا ریزرلٹس ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ اچھا رہے گا آپ بھی لوگ ڈون میں جن کے بچے ہیں فیملی میں وہ بچوں کو ایک وہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر اپنا ٹائمز آیا کریں اور انہیں سمجھنا ہے پورے دن کیا کریں ان کو سیڈز پہ لگائیں ان کو جیمنیشن کا بتائیں بڑی بیسک سی جیمنیشن ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو شارع کرتا رہوں گا تو آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا نیکس ویڈیو میں یہ ہوگی کہ بچوں کا آپ کس چیز میں لگائیں کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں کہ وہ زیادہ اس کو کر سکیں تو یہ یہ وہی لوبیا ہے اس لوبیا کی ایج اراؤنڈ 15 ڈیز ہوگی سیڈ لگانے کے بعد تو جیمنیشن کے بعد یہ تقریبا چھ دن کے بعد ہوگی ہے چھ دن کی ایج ہے ان کی تو یہ اس میں تقریبا چھ سے سات انچ بڑھ چکے ہیں ان کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے یہ میرے پاس املی کے پناٹس ہیں اور یہ ان کی جیمنیشن کے بعد کی سپیڈ دیکھ کے تو سب حیران ہو جاتے ہیں یہ یہ سیڈ ہے جو بھی جیمنیشن ہو رہا ہے جو میں اس والے کے سیڈ کی بات کر رہا ہوں یہ والے کی جیسے ہی یہ جیمنیشن ہوگا اس کے بعد اس کنڈیشن میں آئے گا اور جب یہ سیدھا کھڑا ہوگا اس کا سٹیم اور وہ پھر اس طرح بہت تیزی سے وہ شوٹ کرتا ہے اس کی سپیڈ نے مجھے حیران کر دیا تھا بچپر میں میں نے کافی زیادہ ان کی سیڈنگز کی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ سپیڈ ہی اس کی گروت ہوتی ہے یہ تقریبا یہ والا سٹیم اس کی ایچ چار سے پانچ دن ہے اور یہ تقریبا ایک فوٹ کی ہائٹ کو پہنچنے والے ہیں یہ تقریبا آٹھ سے دس سیڈز لگائے تھے اور سب کے سب جیمنیشن ہوئے اور بہت اچھے جیمنیشن ہوئے اور جو نہیں ہوئے وہ بھی ہو رہے ہیں یہ میرا دوسرا کنٹینر ہے اور اس میں بھی کافی مکس چیزیں لگائی ہوئے ہیں میں نے انفیکٹ ہوا یہ کہ میں بازار سے پانیری لگائے تھا جو سیڈنگز تھی وہ یہ والے ٹومیٹوز تھے یہ پانچ پودے میرے پاس ایک دو تین چار پانچ یہ پودے میرے پاس ٹیمارٹر کے لگے ہوئے ہیں اور یہ تقریبا سیکنڈ آف اپریل کو میں نے لیے تھے اور ان کی ایج بلکل چھوٹے چھوٹے سے تھے اور ان کی ہے جس وقت تقریبا بیس سے بائیس دن کے قریب ہیں بلکل اسی دن کے ساتھ انہی ٹومیٹوز کے ساتھ میں نے یہ شملہ میرے کے پودے لیے تھے اور یہ شملہ میرے کے پودے بھی بہت خوبصورت پودے ہیں یہ بھی پانچ پودے لیے تھے میں نے اور پانچوں کے پہنچوں بہت ہیلڈی ہیں اور اچھی طرح گروہ کر رہے ہیں میں ان کے پینچنگ کرتا رہا ہوں تو یہ ٹھیک تھا ان کے اچھی سپیلٹ جا رہی ہے اس کے بعد میں نے کافی دن بعد تقریبا کچھ بڑی پانیری مجھے مل گئی تھی ہری میرچ کی یہ ساری جو لمبی سٹیمز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہری میرچ کی ہیں یہ کافی اچھی ہیلڈی چل رہی ہے ایک کافی دیر مارکیٹ میں گھومتا رہا تو یہ کافی زیادہ ڈرائے ہو گئے مجھے خطرہ تھا کہ یہ کوئی بھی نہیں چلے گی میں نے اس میں لگائی اور دس دن تو اس نے مجھے بلکل پریشان رکھا کہ اس میں کوئی گروت نہیں تھی گروت کیا ایکٹیوٹی بھی نہیں تھی اس کے بعد اسی حالت میں پہلے تھی اوپر سے لیکن یہ نیچے اس کے فریش سپراؤٹس نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ تقریبا اس کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگے گا جبکہ یہ تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں نے دھنیا لگا تھا یہ بہت ساری چیز جو گھر میں ویسٹ مٹیریل پڑا ہوتا ہے اسی میں آپ پوٹنگ کر سکتے ہیں اسے بس آپ ڈرینیج کا خیال رکھیں ڈرینیج ہونی چاہیے یہ میں نے تین تاریخ کو دھنیا لگایا تھا اور جو گھر والا دھنیا ہوتا ہے اس میں باری کلائنز بنا کر اور پھر میں اس دھنیا ڈال دیا تھا صرف اس میں آپ کو یہ خیال کر رکھنا ہے دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کافی عجیب سی بات ہے مطلب ان لوگوں کے لئے جو نیو بیز ہیں جن کو زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے گھر ڈرنگ میں جو میرے پاس یہ دھنیا لگا مٹی اور سینڈ کے مکسچر میں لگا تھا یعنی اس میں صرف مٹی تھی اور سینڈ تھا اس میں بہت اچھی سپراؤٹنگ ہوئی اور اسی کے ساتھ دوسری چیز دیکھ لیں یہ دھنیا میں صرف مٹی میں لگا تھا مٹی میں تھی اور گوبر والی خات تھی اس لیکن دیکھیں کتنا کم ریزنٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ان کی سپیڈ ان کی جیمینیشن کی پرسنٹیج دونہ ہی بہت کمال کی جب آپ ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں تو نورمل آپ سوچتے ہیں کہ ویڈیو جلدی پوری ہو جائے گی اور میں کم سے کم ٹائم فریم میں اس کو تیار کر سکھوں گا لیکن آپ پتہ چلتا کہ آپ ایک ایک چیز پر جب اتنی ساری بات کرتے تو خود بخود کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے مجھے پہلے لگتا تھا کہ شاید گارڈننگ میں لوگ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بناتے لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ یہ خود بخود جب بات شروع کرتے تو خود بخود ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اگر یہ بہت بہت زیادہ لمبی ہوگی تو میں اس کو بائی پارٹ پوسٹ کر دوں گا اینیویز یہ نیک پلانٹ ہے میرا ڈیلیا کا پلانٹ ہے اس میں مرون کلر کے بہت خوبصورت سے پھول لگتے ہیں اور یہ سپینڈ ہو چکا ہے اور یہ کلی جو میری یہ کلی آپ دیکھ رہے ہوں گا یہ کلی ایک نئی آرہی ہے اور یہ چار سے پانچ دن میں بلوم ہو جائے گی یہ کافی ہیلڈی پلانٹ ہے یہ پیسٹ وغیرہ نہیں ہے یہ اسی کے ٹوٹے ہوئے پتیاں کیونکہ بارش میں کبھی کبھی ہیسا جھڑ جاتا ہے بعد میں پھر پیسٹی سائیڈ سپری کیا تھا پرکوشنری مہیر کے طور پر پیسٹی سائیڈ اور انٹی فنگرز اس کی وجہ سے یہ پیسٹی پک گئی ہیں تو یہ پودا بلکل ہیلڈی ہے نیچے سے میں کچھ ڈرائے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا تو ہٹانے کے بعد یہ فریش پودز سے بہت خوبصورت فریش کلر کے نکل آئے تو یہ گملہ یہ تقریبا 12 ہنچ کے پودز میں لگا ہوا ہے اور کافی ہیلڈی ہے ابھی تک بلک اس کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اس کے بعد یہ کنزیوم ہو کے نیچے چلا جائے گا اور اس کے بعد پودز آجائے گی یہ میرے پاس کافی سارے پھول لگے ہوئے ہیں یہ میرے پاس اس وقت یہ ہے کارنیشن کارنیشن کے یہ کھٹی کلیاں نکلتی ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بہت کلر فول پودز ہے اور اس پہلے انٹرینم بھی لگا ہوا تھا اور وہ تھوڑا مرشا گیا اور اس کے بعد میں اس ہی رہنے دیا کیونکہ بعد میں اس کے درائی لیوز ہوتے ہیں اگر آپ رہنے دیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی فنگس ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہاں کوئی فریش پتے آپ اس کے اندر نہیں چھوڑیں اس کے بعد یہ میرا دیلفینیم لگا ہوا ہیں یہ بہت خوبصورت فلاورز ہیں اس کے ورٹیکل فلاورز ہوتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ بنچ میں ہوتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ بنچ لگتے ہیں اس کے اندر اور یہ پورے کے پورے اس میں میرے پاس چار کلرز موجود ہیں دو میرے بلو کلر کے ہیں جیسا کہ رائٹ پر نظر آ رہا ہے ایک لائٹ بلو ہے اور ایک پرپل لگا ہوا ہے تو اس کے سٹم تھوڑی نازک ہوتی ہے اور کافی جلدی لچک کھا کے اگر ہم اس کو سپورٹ نہ دیں تو یہ بہت زیادہ ڈھلک جاتا ہے اور کروی ہو جاتا ہے پھر وہ اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں تو سپورٹ دی ہو ہی آ ساتھ پیٹونیا کی کافی زیادہ پلانٹ ہیں پیٹونیا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی فلاورنگ پیریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس مجھے پرپل میں اور ریڈ اوکسائٹ میں اور پیٹرن میں ویڈ کلر کا کافی سارے میرے پاس لگے ہو ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں پود میں پلانٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ لگا ہو ہیں اور ساتھ بیلیں بھی ہوتی ہیں چھوٹی سی بیل ہوتی ہے جو اگر اپنے ہنگنگ پود میں لگائی ہوئی ہو تو یہ بہت اچھی لگے ہنگنگ پود میں دھلک کے آتی ہے اگر دھلک کے آئے تو ایک کرو کے ساتھ اوپر آتی ہے جسے یہ بہت اچھا بھرا ہوا افیکٹ دیتی ہے میرے پس پیٹونیا سوری بینسی اور یہ بینسی تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا کومن سا افلا ہے اور یہ بس مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے یہ صرف اس لئے رکھا ہو ہے کہ مجھے پیزنس اس کی سمجھ لیں گئی اس کی گندی پوری کرنے کے لیے میں نے اس میں لگایا ہو ہے اور یہ میرے بس تین چار تھے اور اب زیادہ تر مرجھا چکے ہیں صرف یہ ہی رہ گئے ہیں اس کے بعد مجھے ہلکی بھینی بھینی سی اس کے پول میں خوشبو ہوتی جو مجھے اچھی لگتی ہے جب سے میرا ہاتھ پہ چوٹ لگی اس سج سے میں ان کو کیونکہ یہاں بہت زیادہ دھوپ ہے اور میں اب اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ دھوپ تیز ہوگی کیونکہ دھوپ تکریبا سنلائٹ ملے اور اس طرح ویلٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو ڈاؤن ہوئے میں کافی آپ کو تھکے تھکے لگ رہے ہوں گے ابھی فریش نہیں ہے یہ میں اس لئے یقین سے کہ سکتا ہوں یہ دوسرے پورٹس ہیں جو انکو میں نے ٹرانسپنارٹ کیا تھا اور آج ہی میں نے نکال دھوپ میں رکھے چھاؤں میں دیکھیں کتنے کلر فول ہیں بلکل فریش ہیں ان میں کوئی ایسے تھکن کے اثار رہی ہے جس کہ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ دھوپ پرابلم کر رہی ہے دھوپ کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ والا جو ایریا ہے میرا یہ سب سے زیادہ سنلائٹ پر ایکسپوزد ہے اور اس کو زیادہ ایکسپوزد میں ایسی جگہ پر رکھوں جہاں پر اس کو کم سورج ملے کم دیر کے لئے ملے یہ میرے دونوں جو آپ کو بتایا تھا دیلفینیم کے پلانٹس ہیں دوسرے کلر کے آچھا نیکس ہم آتے ہیں یہ والے پلانٹس ہیں میرے پاس چمبیلی لگی ہوئی ہے اور یہ والی بی چمبیلی ہے جو آگی دیوار کی طرف پلانٹس ہیں ان میں کافی زیادہ ویگ تھے اور میں نے پر پنچنگ کی اور ان کو ریپورٹنگ کی اور ان کو فریش سوائل دی نیچرلی فرٹلائز سوائل اس کے بعد دیکھیں یہ نئے سپراؤٹس ان کے نکل رہے ہیں اور یہ کافی اچھا گروت اس کے بعد مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے یہ دو نیچرلی بیچ میں وربینہ کے فلارز مکس ہو رہے ہیں تو آپ مکس نہ کی جائے گا یہ ریڈ وربینہ ہے اور دوسرا بھی یہ تقریبا پنکش ہے اور یہ فلارز بھی مرجائے ہوئے ہیں ذرا دوب کی وجہ سے ان کو ریپلیس کیا جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ مروہ کا پلانٹ ہے مرائیہ جس کو کہا جاتا ہے اور کافی دن سے اس پر ریڈ کھلی ہوئی اور میں کافی دن سے اس کو دیکھتا ہوں اٹھ شاید آج بلوم ہو چکے لگے اب